ایک سمیہ کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں اندھا نامک ویکتی رہتا تھا۔ وہاں گریب تھا لیکن اس میں عدویتی درشتی شکتی تھی۔ اس کے پاس ایک خستا بگیچہ تھا جس میں وہاں بہت سارے پھل اور سبزیاں اگاتا تھا۔ ایک دن گاؤں کے سرپنچ نے اندھے کے بگیچے کی خبر سنی اور اس کے سبزیوں کو چورانے کا آلم لگایا۔ وہے سوچے کہ اندھے کو بگیچے کا مالک ہونے کے باوجود کچھ نہیں پتا چلے گا کیونکہ وہاں اندھا ہے۔ اندھا بگیچے میں سب کچھ سن رہا تھا لیکن وہاں چپچاپ بیٹھا رہا۔ اس نے سوچا اس سمسیا کو حل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ پھر وہاں بگیچے کے دروازے پر ایک بڑا ساندھ کے روپ میں کھڑا ہو گیا۔ جب سرپنچ نے وہاں ساندھ دیکھا تو اس نے دروازے کو بند کر دیا اور کہا اس بگیچے کا مالک یہ ساندھ ہے اور وہاں آپ کو اب یہاں نہیں آنے دے گا۔ سرپنچ اور گام والے بگیچے کے پاس ساندھ کی خبر سن کر واپس چلے گئے اور اندھا پھر سے شانتی سے اپنے کام میں لگ گیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سکھنے کو ملتا ہے کہ کبھی کبھی لوگ اپنی کمزوریوں کے ساتھ بھی بڑے کام کر سکتے ہیں اور ہمیں کسی کے پرتی نیائے پورن نہیں فیصلہ کرنے سے پہلے سب ہی پکشوں کی سنوائی کرنی چاہیے۔ موسیقی